گوڑی بننگ لرننگ وید وسیم میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آذر ہوں اس دعا اور خواہش کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں آج کا میرا ٹاپک ہے جو کہ آج کل پاکستان کے اکثر لوگوں کا سوال بھی ہے اسپیشلی کومن مین یہ جاننا چاہتا ہے لے مین یہ جاننا چاہتا ہے عام پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا پاکستان ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں کیا پاکستان بھی سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے اور کیا پاکستان سروائیول کی طرف جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا انفورچنیٹلی ہمارا جو ایک بیہیوئر ہے ایز ایک کنٹری ایز ای نیشن ہمارا ایک بیہیوئر ہے کہ ہم نیگیٹیویٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فیسنیٹیٹ کرتے ہیں ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نیگیٹیو کی طرف جاتے ہوئے حالانکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفولٹ کی طرف نہیں جائے گا اور جہاں تک بات ہے ریسیشن تو یہ بھی کور کر لے گا اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو ان چیزوں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں ہسٹری میں ورڈ وائیڈ گلوبلی آپ کے تین بڑے میجر ریسیشنز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جس میں پہلا ریسیشن جو تھا وہ نائنٹین ٹوئنٹی نائن کو آیا تھا جس میں جس نے بڑھتے بڑھتے گریٹ ڈیپریشن کی صورتحال اختیار کر لی تھی اور اس کی وجہ سے پورا ایک گلوبل ریسیشن آ گیا تھا جس میں بہت پرابلمیٹک چیزیں ہوئی تھی اور بہت پرابلمز میں لوگ آ گئے تھے اور اس کی مین ریزن کیا تھی اس کی مین ریزن یہ تھی کہ نائنٹین ٹوئنٹی سے لے کے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ تک ایک بڑا اچھا پیریٹ تھا جس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی چیزیں چینج ہو رہی تھی تو چینج ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پروڈکشن وجود میں آ رہی تھی ان پروڈکشن کیلئے پیسہ چاہیئے تھا ان پیسے کو ارینج کرنے کیلئے بینکس چاہیئے تھے تو بینکس بہت زیادہ آ گئے اور ان بینکوں نے پھر اس میں انویسٹ کیا اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے یہ ساری کی ساری انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر یہی چیزیں سٹاکس انہوں نے اپنے سٹاکس پلوٹ کیے اور سٹاک مارکیٹیں بن گئی اور سٹاک مارکیٹوں میں پھر ان شیئرز کی بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوئی عام لوگوں نے اس میں بہت زیادہ انویسٹ کیا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بڑھنے لگیں اور اب 1928 تک آپ بہت اچھی پوزیشن پہ تھی لیکن جیسے ہی 1929 آیا تو آپ کی جو ٹوٹل سٹاک مارکیٹ ہے اس میں کچھ لوسز ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں کا کچھ ٹرس شیکی ہوا ٹرس شیکی ہونے کے وجہ سے انہوں نے اپنی سپینڈنگ کم کی تو یہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے اور اس سرکل میں یہ چیزیں جب کم ہوئیں تو اس کا ریزلٹ کیا آیا کہ بینک جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ پرابلم میں آنے لگے اور جب بینک پرابلم میں آئے تو لوگ بھی پرابلم میں آئے اور لوگوں نے ایک ٹرس ڈیفیسٹ شروع ہو گیا اور لوگوں نے اپنا پیسہ بینک سے نکالنا شروع کیا جیسے ہی انہوں نے بینک سے اپنا پیسہ نکالنا شروع کیا تو صورتحال اور گمبیر ہو گئی اور اس کے نتیجے میں بینک ڈیفولٹ کرنے لگ گئے اور جب بینک ڈیفولٹ کرنے لگ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنا سارا پیسہ نکال کے بینکوں کی جگہ گھر میں رکھنا شروع کیا تو ایسے گھر جو لوگوں نے موڈ گیج پہ لیے ہوئے تھے یا لون پہ لیے ہوئے تھے اس کی وہ لون کی ریپیمنٹ نہیں کر پائے اور ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ کرائیسز میں آنا شروع ہوگا اور جتنا زیادہ وہ کرائیسز میں آئے اس میں اتنی ان کی سپینڈنگ کم ہوگئی سپینڈنگ کم ہونے سے کیا ہوا کہ ٹوٹل جو پروڈکشن ہے وہ فیکٹریز کی پروڈکشن رک گئی اور جو پروڈکشن رکی ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا جس سے انیمپلائمنٹ پڑ گئی تو یہ وہ قوز تھے جس کی وجہ سے 1929 کا ریسیشن پروڈیوس ہوا اور پھر یہ گریٹ ریسیشن میں کنورٹ ہو گیا گلوبلی یہ پھیل گیا دوسرا جو ریسیشن ہم دیکھتے ہیں وہ 2008 میں آیا لیکن اس کی قوزز بالکل ڈیفرنٹ تھیں اس کی بیسیکلی قوز یہ تھی کہ ریل اسٹیٹ کی پروپرٹیز میں پیسہ بہت زیادہ انویسٹ کیا جانے لگا اور اس پیسے کی وجہ سے لوگوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا تو انویسٹمنٹ بینک وجود میں آئے اور انویسٹمنٹ بینک نے جو کمرشل بینک ہیں ان سے ہائرنگ کر کے ان سے پیسہ لے کے اور لوگوں کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی اور جب یہ ریل اسٹیٹ پروپس کا بیلون جب پھٹا اور اس میں سے ببل نکلا تو ریزلٹ کیا ہوا کہ انویسٹمنٹ بینک اپنی پیمنٹ واپس ادا نہیں کر سکے کمرشل بینک کو اور کمرشل بینک نے ان سے ڈیمانڈ کرنی شروع کیا اور جو انویسٹمنٹ بینک اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جہاں انویسٹ کر رہے تھے ان سے جب وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے تھے چونکہ مارکیٹ میں سلمپ آ چکا تھا اور مارکیٹ میں پرائیسز کم تھی تو ان کو اس کا انٹریسٹ بھی نہیں ملتا اور وہ سیل بھی نہیں ہو پاتی تو جس کے نتیجے میں کہ انویسٹمنٹ بینک جو تھے وہ کولیپس کرنا شروع کر گئے اور ان کے کولیپس ہونے کے ریزلٹ میں جو کمرشل بینک تھے ان پر بھی اس کا ایمپیکٹ آیا تو یہ دوسرا ریزن تھا 2008 میں ریسیشن آنے کا اس کے بعد جو تیسرا ریسیشن جو بڑا بھی ریسینٹل ہم دیکھتے ہیں جو آپ کا 2020 میں آیا تھا وہ کرونا وائرس کی وجہ تھے تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ وائیڈ ایک ایسا ایٹموسفیر کریئیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے نکلنا گھر سے چھوڑ دیا اور پروڈکشن کام ہو گئی اس کے علاوہ آپ کے انڈسٹریز بند ہونی شروع ہو گئی انیمپلائیمنٹ ہونا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ایک ریسیشن آیا اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو ان ساری چیزوں کے تناظر میں اس سے کمپیئر کریں تو آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ملکوں میں ریسیشن آتا ہے ان کا سب سے پہلا ایمپیکٹ جو ہوتا ہے وہ عام پبلک کے اوپر فوڈ کی صورت میں پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر ملک اپنے فوڈ کے لیے خود کفیل نہیں ہوتے وہ سیلف سفیشن نہیں ہوتے اپنے فوڈ کو وہ خود پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے جس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو باہر پیمنٹ کرنی ہوتی ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر پاتے ٹائم لی اور ان کو فوڈ جو ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مہنگا پڑتا ہے جب وہ مہنگا پڑتا ہے تو دیفینیٹلی وہ پبلک کی رینج سے دور ہوتا جاتا ہے پبلک کی ریچ سے دور ہوتا جاتا ہے اور جتنا وہ دور ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے مارکیٹ میں اس کی پرائیسز بڑھتی جاتی ہیں ڈیمانڈ سپلائی کے رول کے مطابق اور جب پرائیسز بڑھتی ہیں تو وہ مزید زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اس موقع سے پھر جو اسٹاکسٹ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسٹاک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور مہنگی اور انریچے بل ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے اب پاکستان لکیلی آپ کا فوڈ باسکٹ ہے یہ ایک ایسا ریجن ہے کہ جس میں آپ کا فوڈ کا انفلیشن نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہونے کے چانسز ہیں بے شرط ہے کہ اب آپ اکنمندی کے ساتھ اپنی ایگری کلچر کو پروموٹ کریں اور نئے حالات کے مطابق اپنی ایگری کلچر میں وہ ساری چیزیں وہ ٹاری ٹیکنالوجیز لے کے آئیں جو پوری دنیا لے کے آ رہی ہے تو اگر آپ ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں اور اس میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس سے پروپر پروڈکشن لیتے ہیں تو فوڈ کا تو انفلیشن ہو نہیں سکتا آپ فوڈ کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں ایک آپ کا گرینز ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ کا فروٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں میجیٹیبلز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو لیکی لی آپ دونوں حصوں میں سفیشنٹ ہیں پھر دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی ایکسپورٹ کے لیے ٹیکسٹائل جس کے اوپر آپ کی انڈسٹری انحصار کر رہی ہوتی ہے اور جو پاہستان بھی انحصار کر رہا ہوتا ہے تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی ایگری کلچر میں اگر آپ دیکھیں تو پاہستان is a rich country for textile آپ کا کارٹن جو ہے یا دنیا کے بہترین کارٹنز میں سے اگین اس میں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پروموٹ کیا جائے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کارٹن لے سکیں پھر اگر ہم مزید فردر آ جاتے ہیں تو پاہستان کے پاس نیچرل ریسرس نیچرل جو ریزروائرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس دنیا کا اس وقت آپ کے پاس کول ہے آپ کے پاس آئرن ہور ہے آپ کے پاس گیس ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں میں سفیشنٹ ہیں اور آپ کو جو مین جو پرابلم آتی ہے وہ انرجی کرائیسز آتی ہے کسی بھی ملک میں ریسیشن جب آتا ہے یا اس کا ڈیفالٹ ہونے کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آتا ہے ان کی وہ انرجی کرائیسز آتا ہے کیونکہ وہ ان لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹوٹل گیس یا فیولنگ کے اوپر جس سے وہ اپنی انرجی کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں لکی لی پاکستان اس معاملے میں بھی لکی ہے کہ اس کے پاس ڈیم موجود ہے جس سے ٹھیک ہے ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں بات پروپورشنیٹلی وہ اس سے ایک انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں دوسری طرف آپ نے سولر لگا کے ایک آلٹرنیٹیو ریسورس بھی کریئیٹ کر لی ہے جو کہ اب پبلیکلی بھی بڑی پاپیولر ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک سورس انرجی کی وجود میں آگیا ہے دیفینیٹلی جب یہ اگر کوئی پرابلم آئیں گے تو یہ چیز اور بڑھے گی اور لوگ اس میں اور زیادہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ انرجی بہرحال مل جائے گی تیسری چیز آپ کی آ جاتی ہے وینڈ انرجی وینڈ انرجی پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا مگر اگین یہ بھی آپ کی ایک ایسی ریسورس ہے کہ اس ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھے گی اور اگر آپ کا خدا نہ خاصتہ ملک دیفولٹ کی طرف جاتا ہے یا پرابلم میں جاتا ہے تو گورنمنٹ اس شعبے کو بھی بڑھائے گی تو وہاں سے بھی آپ انرجی پروڈیوز کر لیں گے چوتھی چیز ہے کول کول سے بھی آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا اور اس سے آپ ایک لیمیٹڈ کونٹیٹی میں الیکٹرسٹی اور انرجی پروڈیوز کر کے نیشنل گریڈ میں ڈال رہے ہیں پر ٹائم کے ساتھ ساتھ کی مزید بڑھ جائے گی تو یہ بھی ایک آپ کے پاس ریسورس ہے سو آپ کا انرجی کا کرائسس بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا دوسری طرف آپ کے جو سراؤنڈنگ میں کنٹریز ہیں سعودی عرب ہے اور دوسری طرف ایران ہے جسے آپ کا وارٹر سسٹم ہونے جا رہے ہیں اور پھر آپ کا رشیہ ہے تو یہ سارے بھی آئل رچ کمپنیز ہیں کنٹریز ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو آئل کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ بہرحال ان کو بھی کسٹمر تو چاہیے سو یہ چیز آپ کی انرجی کرائسس نہیں ہونے دے گی اب رہ گئی بات آپ کی فوڈ کرائسس نہیں ہوتا انرجی کرائسس نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ کا جو پبلک ہے اس میں آپ کا سکسٹی پرسنٹ جو پورشن آپ کی پوپیلیشن کا ہے وہ ینگ سٹر پر مشتمل ہے جو کہ اب آئی ٹی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں اور آئی ٹی کی طرف کنورٹ ہونے کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ان کی ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ہوگی وہ کسی بھی انڈسٹری سے زیادہ ہوگی اور وہی فیوچر ہے تو دیفینیٹلی آپ کے پاس ڈالر بھی آ جائیں گے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ملک ڈیفولٹ نہیں کر سکتا بہت ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے ایک تو ہم لوگ سب سے پہلے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کریں ہماری ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سو کال جو آپ کے جینیس ہوتے ہیں اور جو سو کال آپ کے انکر ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پاکستان میں سیلے والا آئیٹم ہے اور وہ زیادہ سیل ہوتا ہے اور زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو نیگیٹیوٹی چیزیں بتائی جائیں تو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ محنت کرنے کی عادت دالیں انفورچنیٹلی پاکستان میں کونسپٹ یہ ہے کہ ایک فیملی میں اگر ایک آدمی کمارا ہوتا ہے تو چھے آدمی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ چھے لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کونٹریبیوشن ضرور کر سکتے ہیں ہارٹ ورکنگ کر کے ساتھ اور وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اس پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے کارٹیج انڈسٹری ہے آپ کے گھریلو طور پر کوئی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ ٹریڈیشنلی پاکستان اور انڈیا اور اس ریجن میں ہوتی بھی رہی ہیں جیسے ایک زمانے میں یہاں لیڈیز اور بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کے مرگیاں اور جانور پال کے بکریاں پال کے یا اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں کر کے ایک آلٹرنیٹ انکم جنریشن کر رہے ہوتے تھے تو وائی نوٹ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں بھی تو آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں اور بہتر ٹیکنالوجی موجود ہے تو یہ وہ ضرورت ہے جو آپ کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ینگ جنریشن ہیں جو آپ کی ایٹین پلس ہے اس کو شروع دن سے یہ عادت ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کیسے ارننگ کرنی اور وہ ارننگ کی طرف جائے ارننگ کرنے کی کوشش کرے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اس کو فیوچر میں آسانی دے گی کہ وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی ارننگ کو جنریٹ کر سکے گا دوسرا جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا وہ اپنے ایک میجر پورشن اپنی ایڈوکیشن کا یا کسی اور چیز کا یا اپنے ذاتی خرچوں کے لیے وہ بہتر طریقے سے اس کو نکال سکے گا سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ڈیفولٹ پہ نہیں جائے گا وقتی ریسیشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کو تنگ کرے بٹ وہ بھی اگر ہم لوگ یہ تھوڑی سی چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں تو پھر یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی اور آپ کسی قسم کے پرابلم میں بھی نہیں آئیں گے تو میرا ماننا تو یہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے اور خوش رہیے خسکراتے رہیے اچھی امیدیں رکھئے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ رکھئے اور پوزیٹیو تنکنگ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم سب سیکھ سکیں وائسلی اللہ حافظ